نمسکار دوستو انگلینڈ سیریز سے پہلے ٹیم انڈیا کے لیے بری خبر بھارتیا کپتان ورات کوہلی کی بڑی مشکل ہے جی ہاں کیرل ہائی کوٹ نے تھمایا لیگل نوٹس جی ہاں دوستو پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے ساتھی دوستو آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں ورات کوہلی اور روحی شرمہ کی بازشاہت برقرار ہے اور دوستو انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز سے پہلے غوتم گمبی نے شبمن گل کو لے کر بڑا بیان دیا ہے بتائیں گے پوری خبر اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے گا دوستو بھارتیا کپتان ورات کوہلی اور سینئر بلے باز روحی شرمہ نے آئی سی سی کی ونڈے بلے بازو کی رینکنگ میں پہلا اور دوسرا استحان برقرار رکھا ہے جبکہ گین بازو کی لسٹ میں تیز گین باز جسپرید بومرہ اور تیسرے استحان پر بنے ہوئے ہیں جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف اپنے آخری دو ونڈے میں نواسی اور تریسر ٹرن بنائے تھے ان کے آٹھ سو ستر پوائنٹس ہیں اور وہ پہلے رینکنگ میں پہلے استحان پر بنے ہوئے ہیں روحی چوٹل ہونے کے قارن آسٹریلیا دورے پر سیمیت آور کی سیریز کا حصہ نہیں ہو پائے تھے انہوں نے کوویڈ 19 مہاماری شروع ہونے کے بعد سے کوئی بھی ونڈے میچ نہیں کھیلا ہے لیکن وہ پاکستان کے کپتان بابار آزم سے پانچ پائنٹس اوپر دوسرے استحان پر ہی بنے ہوئے ہیں وہیں دوستو ٹیم انڈیا کے نیامت کپتان ورات کھولی اپنے بیٹی کے جنب کے بعد پھر سے ٹیم انڈیا کے طرف سے کھیلنے کے لیے تیار ہے وہ انگلینڈ کے خلاف چننائی میں پانچ فروری سے شروع ہونے جا رہی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں کھیلنے ہوتریں گے وہ اس کے لیے چننائی بھی پہنچ چکے ہیں بدوار سے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی کرونا پروٹوکال میں شامل ہو جائیں گے کرکٹ کے میدان پر ایک بار پھر اپنے بلے کی دہار سنانے سے پہلے ورات کولی کے لیے ایک بری خبر ہے جہاں انہیں کیرل ہائی کوٹ سے ایک لیگل نوٹس ملا ہے برات کو یہ نوٹس آن لائن رمی گیمز کا برانڈ ایمبیزڈر ہونے اور اس کو پرموٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ان کے علاوہ ایکٹریس تمنہ بھارٹیا اور ایکٹر اجو ورگز کو بھی نوٹس بھیجا گیا ہے پولی وڈکن نام کے ایک ویقتی نے کوٹ میں یاچی کا دائر کرتے ہوئے کہا کہ کیرل راجی میں آن لائن جوے کا خطرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اس میں انہوں نے آن لائن رمی گیمز پر کانونی روپ سے روک لگانے کی مانگ کی ہے انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ ان گیمز پر جوے کو بڑھاوہ دینے اور ٹیلی ویزن پر صرف جیتے ہوئے ویقتی کو ہی دکھایا جاتا ہے جبکہ ہر روز کئی لوگ ان میں خوب روپے ہارتے ہیں آن لائن رمی گیم کو روکنے کی مانگ کرنے والی یاچی کا پر سنوائی کرتے ہوئے کیرل ہائی کوٹ نے بھارتے کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کو کانونی نوٹس سوپا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج کا دائر کرنے والے پڑکن نے این آئی کو بتایا کہ دوسرے راجیوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے بتا دیں کہ ویرات کو اس سے پہلے مدراز ہائی کوٹ دوارہ فینٹیسی لیگ ایپ کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی نوٹس مل چکا ہے دوستو کیا ویرات کوہلی کا اس طرح کے گیمز کو پرموٹ کرنا صحیح ہے یا غلط اس پر اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں وہیں دوستو بھارت کے پورو سلامی بلے باز گوتم غمبیر نے کہا ہے کہ یوبا بلے باز شبمن گل نے آسٹریلیا دورے میں خود کو ثابت کیا ہے لیکن انہیں سفلتہ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے غمبیر نے بھارت انگلینڈ ٹیسٹ سیریز سے پہلے اپنے ویچار شیئر کرتے ہوئے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شبمن گل کو ٹاپ آرڈر میں روحی شرما کا ساتھی ہونا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس فیصلے پر جلبازی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے آگے کہا کہ آپ یہاں کسی کو اتنا بوجھ نہیں دے سکتے شبمن گل میں پرتیبہ ہے لیکن انہیں سفلتہ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے اور اپنے کھیل پر دھیان کیندریت رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ مشکل ہوتا ہے غمبیر نے کہا کہ بے شک شبمن کو اپنے انٹرنیشنل کریئر میں اچھی شروعات ملی ہے اس سے بڑیا اور کیا ہو سکتا ہے آسٹریلیا میں کھیلنا اور یوہ کھلاڑیوں کے ساتھ سیریز جیتنا بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شبمن گل بہترین بلے بازی کرتے ہیں جی ہاں اور انہوں نے بہترین بلے بازی کی ہے لیکن اس پر ادھک دباؤ ڈالنے اور امیدیں لگانے کے بجائے اسے سمیں اور خود ہی بہتر ہونے دینا چاہیے غمبیر نے بدوار کو اسٹار اسپورٹس کے کارے کرام گیم پلان میں کہا کہ شریلنگا کی خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاندار جیت کے بعد انگلینڈ یہاں آ رہی ہے بے شک بھارت میں اس دیتی ایک سمان نہیں ہوگی ساتھ ہی بھارت کو اپنا آتم وشواز بھی برقرار رکھنا ہوگا کیونکہ بھارت نے حال ہی میں آسٹریلیا کے خلاف اعتحاسی جیت درش کی ہے دوستو کیا آپ بھی غتم گمبیر کے اس بات سے سہمت ہو اس پر اپنی رائے اور کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوا